ہلو سب کبھل گا میں مرے یوٹیوب چینل ہفا سیدھی میں صبح کا وقت تھا میری امیر شرچوں کا دیل تھا وہ اس کے اندر اس کو تھوڑا پکار تھی اس کے اندر میری امیر نے روٹی ڈال دی تھی تاکہ اس کے در جو بدبو ہوتی ہے وہ اس روٹی کے دکیل جاتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے پھر اس کو تھوڑی دیر کے لئے پکنے کے لئے چھوڑ دیتے ہیں یہاں پہ اس کی بدبو ختم ہو گئی ہے اور ریٹی ہو گئے تو اب ہم اس کو ٹرانسور کریں گے دوسرے ڈال پہ کنت ہے اور روٹی اب اس طرح کی کالی سی رنگی ہو جاتی ہے آج اتتا فاک تھا اس کے بھی بھی ایک چھوڑ دس لی کھائیں گے اس کے پاس صبح سوہ بہتھنس لیے کافی آج سیٹریڈے تھا اور ہم نے کپڑے ساف کرنے سے اس لئے بہت ہی مشین چلائی تھی آج اصلی میں بہت زیادہ ویسے صرف ڈالا پڑتے ہیں جاموں میں تو تھوڑا سا ڈالتے ہیں جاموں میں نہیں آئرز میں تھوڑا سا ڈال دیتے ہیں اور ان کے کپڑے پائٹ ہو جاتے ہیں اس لئے میں ایسا ہوتے ہیں اس کے بعد یہ والے کپڑے جو ہیں یہ شیشے اس پر لگے ہوئے اگر اس کو واشنگ مشین میں دھوئیں گے اس پر سکیشیاں نکلائیں گے اس لئے میں امین اس کو تھوڑا سابون ہوگا ہے جو باقی ہاتھ سے تھے اور یہ باقی کپڑے جو واشنگ مشین میں دھولنے والے تھے اس سارے کپڑے دھول چکے ہیں اور میرا انسٹاگرام ہفاسندی کے نام سے اس کو پچھا کے ضرور فولو پیچھے گئے اور یہ چھوٹی سماری جان ہے اس کے بعد یہ شام کا پسٹہ ہمیں بکھایا ہے کہ ہم لوگ اوائل اور جیسی کی کمیں استعمال کرتے ہیں جیسی کی بھی خالص ہے اور یہ مکہی کی روٹی جب اس کا مکہی کا آٹا گونتے ہیں بہت ہی مشکل ہوتے ہیں اس کی روٹی بھی بہت ہی مشکل ہوتی ہے بنانے میں اگر آپ کو میری ویڈیوز پچھنٹ آتی ہے تو میری چیل کو سبسکرائب ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا اس کے بعد ہم لوگ کھا رہے ہیں ڈاک ڈہی اور روٹی ڈاک کے لیے تہی جائے ہیں ڈاکڈاkt ڈاکڈل موسیقی